اب باد دے باد بندن بندن جانا تو اسی بندن تو رہت ہوں تو انہوں کو بندن نہیں سکتا پاکتر جانا بان لیں دینے پر ہور کوئی نہیں بان سکتا جے کوئی آنکھ ہے کہ میں بان دیاں گا کریشن جی نے ماتا نے کئی باروں رسی ناڑ بانتا ہو مڑ کے آکر لفظ دی فیر دیو کدر کی کریشن جی رسی ہوتھے پئی وہ کہنے میں بندن جنہی ہوں دا ہوں بند سکتا کوئی فیس کر کے کوئی بند نہیں سکتا پرمیشر نو پرمیشر نو بننا بڑا آوکھا ہے پر پرمیشر کئی ور آپ ہی جان بوجھ کے آفاس دا پاکتان کوڑے وہ دو بننے آجاو وہ کہنے میں پاکت جانا بان لیند تو میں بڑی خوشی ہوں دی ہے جو میں سنگت ہے آپ ہاں سارے سنگت بیٹھے ایتھے انہوں بند کے بٹھایا ہویا ایتھوں نہیں ہلا جاتا کہ حکم نامہ نہیں ہو جاندہ جاتا کہ دیگ نہیں ور جاندی جاتا کہ سنگت نہیں چلی جاندی اوہ دو تاک انہوں ایتھے حاجر رہنا پہنا ہو کہنا میں بننے ہویا سنگت دا دو جین تا یوں کہنا تیرا بننے ہویا تیرا نہیں بننے ہویا مر ستم پاس شانو رنگ جیو نے چٹھی پاہتی پہ تسے ہی آئیتھے آؤ دلی میں کیوں کہ ایتھا بڑا راجہ پہلا ایتھے آکھ میں نو اپنی کرام آتاں دکھاؤ شکتیاں دکھاؤ پھر میں تا انہوں مننا گا مہاراج نے چٹھی چلیشیاں میں کوئی تیرا دینا تیرے پیسے دینا ہے میں کوئی کہ میں تیرے کو دلی چل کے ہاں مہاراج نے چندہ کڑاکے دار جواب لکھتا پھر اس کر کے مہاراج کہنے میں کوئی تھوڑا بننے ہویا کسی نہ پر سنگت دے بننے ہویا مہاراج اپنے پیارے ہیں دے بننے ہو پیارے تو انہوں بن کے بٹھا سکتے اور تسی کسی دے وسیقار ہوندے ہی نہیں ہو آنندی سروپے تو آڈا سروپ بڑا آنند میں ہی ہے جیڑا ایک باری دیکھن لگ جے تو آڈے چہرے والا مڑکے انہوں کوش یاد ہی نہیں رہندا چھلی چندرابل چندرابل گوپی نو کریشن جی نے چھاڑ لیا سی آسا دیوارچ روز بڑھ دیں آپاں تو سی ایسا چھڑے آنے تو ساریاں گوپیاں ترکاں کر دی سی کہنے تو سی اے میں کرشن دے مگر لگی ہویاں وہ چنگا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ کر دی رہی کرشن جی نے اپنی شکتی نار سارے مطھرہ دی جہی اگسیوں ختمی کر دیتی ہرے ایک کرچو اگ بوجھ گئی دیوے بوجھ گئے کرشن جی نے کر دیوہ جگدہ چندرابل دی ساسکین لگیں بھئی دیوہ ہونا دے کر جگدہ ہے تو اتھوں لیا جا کے اپنا دیوہ جگا کے بھی اپنے کراگ نہیں ہے جہوں اگ لین گئی دیوے نار جا کے دیوہ لہا کے بالنا کیتا کرشن جی اکدام سمڑے آگئے چندرابل نے یہ پول گیا کہ میں کی کرنا ہی نہیں ہے اینا سونا شروع ہے تیرا کہ دیکھ کے اوہو پوری اونگل بھی سڑ گئی اگدے بچ پر انہوں یہ نہیں پتا لگے میری اونگل شروع ہو تو اڈتے افتاران دی شروع پہ انہیں سندر بناتے تو اڈیاں باقی دی جی جائے انہیں سندر نے تو اڈی قدرتی انہیں سندر ہے جار تُسی خود سامنے آؤں گے تو تُسی کیسے ہوں گے انمدی شروع پہ تو انہوں دیکھ کے تا جیوہ دوں انمد آ جاندہ نمو سرب ماننے نمسکار تُسی سارے آنچے ماننے ہوں ماننے ہوں سارے آنے ماننوں ماننے باڑے جنہوں کسے بندے دا پا آئے دا مانستکار کر دیں انہوں جیڑی خوشی ہندی ہے اوہ خوشی نوہ تُسی اس بندے دے وچ بیٹھ کے مانن دے ہوں کوئی بجرگائے نے گوڑی ہاتھ لایا بٹھایا ہے ستکار نل بلایا انہوں جیڑی خوشی ہندی ہے اوہ بھی تُسی مانن دے ہوں سو اس کر کے جو دیشتر نے کہا سی آنمان سارے نوہ کہنے دیکھو بھئی کوئی بھی آجے پہ پاوے اپنے کو آپ پا راجے ہیں پاوے اپنے کو گریب تو گریب آدمی بھی آجاوے پر سب تو پہلنا بندے دا سانو آتم سممان جرور کرنا چاہیدہ کیا سممان آتم بھی ہر ایک بندے دے اندر یہ تا دیکھو نا پرماتمہ تا ہے نا ٹھیک ہے اوہ دے کوئی پیسہ نہیں گریب ہے اوہ دے کوئی گوڑن نہیں اوہ دے کوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں پر جیڑی واہ گردی جو تو وہ تو اندر ہے نا پہلا تو ہر ایک بندے دا آتم سممان کرنا سکھو کیونکہ ہر ایک بندے دے اندر وہ آپ بیٹھا ہے تو اسی بندے نو بندہ دیکھ کے نہیں تو اسی تا آپ پرماتمہ آیا ہے بیسے عام لوگ اینجے گلہ بنا لیں سوچ میں دلی دکان پہ کوئی پاہن لین آ گیا کہنا گاہک آیا پگوان آیا پاہ میں لینڈ رپیہ دی پاہن آیا دکان دارہ نے ٹوٹ کے گاہک آیا پگوان آیا باکہ گل تا ٹھیک ہے گاہک دے وچہ تا پگوان ہے پر جے اپنا گاہک نہ نہ ہوئے سڑک تے ڈگیا پی آوے سامنے دکان دے انہوں نہیں چاکتا کہنا یہ پگوان نہیں ہے پر جے وہ ایک کہتے میں تہا تیرے کوڑی سودا لینہ آیا ایسی پھر پگوان ہو گیا ہوں پر یہ تو دویش ہوگی پھر ساڑے منچ مہارج کہنے دیکھو بھئی ساہ رہے ہیں مان ستکار کرو ایک علم حاتمہ چاہے دیکھو انہوں مل دی ہے کیا پشو کیا پنچھی کیا درخت وہ ہر ایک دائی مان کر دے نے کہا دے ہر ایک وچھی توں بیٹھا ہے اس کر کے سب نہ دا مان ستکار کیونکہ آتما جیسی ساڑے اندر ہے ویسی پنچھییں بچ بھی ہیں پنچھییں بھی پوکھ لگ دی ہے پیاس لگ دی پہلے لوگ عام طورتے پہلے ہی رواج ہندہ سی ہون پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ اپنے پروار دیاں روٹیاں تو دو روٹیاں بد لونیاں جا تیند جا چار گردوارے روٹی پہ جنی ایک دو دو پائی جی روٹیاں پاتی ہیں ڈال دی آڑے نو ایک روٹی کسے جانور نو پاتی ایک روٹی چیڑیاں آدھک نو پاتی یا کیڑیاں نو پاتی ایتھے آتما سمام دی گل ہن چال دی یہ تھی کوئی اے مات نہیں آنا بھی فلانا مات ہے یہ تا فلانی گل نہیں جا تسی کھو دے اس سٹیج تے آؤں گے وستہ چتا تسی آکھوں گے بھی گل بلکل صحیح ہے پہلے لوگ جانوراں پنچھیان دا بڑھا تے آن رکھ دے سی درختان دا تے آن رکھ دے سی آج دے سمیچ نا دا کوئی درختان دا تے آن رکھ دا نا پشنگان دا نا پنچھیان دا دیکھو کیڑیاں دے پاؤن دے تے لکھاں کیڑیاں ہندیاں نے اپنا ایک لکھ بندے نا روٹی کھوانی اوکھی ہیں پر ایک پائیا آٹھا لے کے کیڑیاں نے پاؤن دے کو رکھ دو ایک لکھ کیڑی جو آٹھا کھا گی ایک لکھ آتما ترپت ہو جاندی ہیں گلتے آتما نا ترپت کرن دی ہیں پر ایسے گل نا کوئی سوچ دا نہیں لوگ ایک ہے نا یہ تا ہندو مات آگیا جا دے تو گان روٹی نا پاؤنی یا ہوتا پھر اپنا سب نو پکھے مار دیاں گے نئی او دے کوئی مطل نہیں ہوتا او دے چاون دی انسانیت او چاون دے آتما سممان ہر ایک دا جی کر دا پانی پیننو ہر ایک دا جی کر دا روٹی کھاننو جننا اپنا کر دا ہوتا دو جی دا کر دا اس کر کے مہاراج کینے تانگرو عمر دا سچے پاشا لنگر سارے نو شکا کے جنیاں روٹیاں بچگیاں او جانورانو پا کے پھر جنیاں بچگیاں او پائی بللو نو کرنا پائی بللو رات نو جا ٹوکرا ہوننا پرکے روٹیاں جنیاں بچگیاں ساریاں دریاج پا کے اے مچھیاں کھا لینگیاں کیونکہ ترلوکی ناتھنے چراسی لکھ جوندے مالک نے اوننا نو تا فکر ہے پرسان نو فکر نہیں تو مہاراج کینے جے تُسی اپنا کچھ پلا چاؤنے ہوں تا اپنے ہتھوں کچھ دیا بھی کرو دوجیاں نو بھی دیا کرو پشوان نو بھی دو پنچھیا نو دو بندیاں نو بھی دو ہر ایک دا پلا جانو آتم سمان کرو کدھے کدھے بیٹھ کے سوچی دا بھی رابطوں پہلنا بھی کم ہوئے گا ایک کدھوں کدھا ہے ایسے گلدہ تا پی ایتی نہیں آجتا کبھی ہے کدھوں کدھا تیدا مالک کاؤن ہے صد گرنانک دیو جی نو کہنے لکے مہاراج جو میں راج نو راجہ تھاپ دا جہاں پیاؤ ہندہ پھر پتر ہے پھر او دا پتر ہے رب بھی تا اس طرح ہوئے گا مہاراج گرنانک دیو جی کہنے لکے تھاپی آنا جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ نرنجن سوئے پیس کر کے وہ نرنجن مالک تو رہتے انہوں نمسکار ہے